تو دوستو یہاں پر بھارت نے جو مانبتہ وادی قدم اٹھا کر ترکی اور سیریا کی جو مدد کی ہے اس کی چرچہ آج پوری دنیا کی میڈیا میں ہو رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ ہمارے دشمندیسوں کی میڈیا کے جریے بھی اس مددے کو اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارت نے آخریکار مانبتہ کے لیے کتنا بڑا قدم یہاں پر اٹھایا ہے اور دوستو آپ سب جانتے کہ ترکی ہمارا کٹر دشمند تھا اور ترکی اکثر ہمارے کتمیر کو لے کر بیان باجی کرتا رہتا تھا باب جود اس کے بھارت نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ترکی کے اندر اپنی سینہ کو تار دیا ہے اور ساتھ ہی دوستو اگر ہم یہاں پر اپڈیٹ کی بات کریں تو قریب اب تک بارہ ہجار لوگ اپنی جان یہاں پر گما چکے ہیں وہیں پر دوستو انڈین آرمی اب ترکی کے اندر پوری طریقے سے ایکسن با آ چکی ہے اور دوستو آپ یہ پکچرز میں انڈین آرمی کے راحت اور بچا افکار کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی دوستو ہماری جو انڈی آرمی کی ٹیم ترکی اور سیریا میں گئی ہوئی ہے وہ ابھی بھی سرچ آپریشن میں لگی ہوئی ہے ایسے میں دوستو یہاں پر بھارت انڈین آرمی اور اینڈی آرمی مل کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور دوستو آج بھی ترکی کے اندر کئی ساری جگہوں پر اتنا زیادہ ملما موجود ہے جس کے اندر لوگوں کے ہونے کی یہاں پر سنکھا جتائی جا رہی ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت یہاں پر چھے کی بڑی سنکھیا میں ترکی اور سیریا کے لیے راحت اور بچاف سے بھرے ہوئے بیمانوں کو بھیج چکا ہے جن میں دوائے اور رچہ اپکرن بھر کر ترکی کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی دوستو بھارت کے دوارہ ایک چھٹ میں گلو ماسٹر کو یہاں پر بھیجا گیا ہے ایسے میں دوستو یہاں پر ہمارے بیدیس منتری جی کی طرف سے ایک ٹویٹ نکل کر آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اب ہمارا چھٹا بیمان ترکی کے لیے دوائیا اور رچہ اپکرن لے کر جا رہا ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر ترکی کی طرف سے ایک بڑا ریاکشن نکل کر آیا ہے جو کہ ترکی کے راج دوتہ بھارت کے اندر ان کی طرف سے دیکھا گیا ہے اور ایک بار پھر سے انہوں نے بھارت کا دھنے بات کہا ہے اور ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو دیس ابھی بھینگت راستی سے گجر رہا ہے اور ایسے سمہے میں بھارت نے جو آپریشن دوست چلایا ہے وہ کافی مہتپون آپریشن ہے اور بھارت کی مدد سے ترکی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر بچائے جا رہا ہے اور بیسے بھی دوستو دیکھا جائے تو بھارت نے صحیح ٹائم پر ایک بڑی آئیکشن یہاں پر لیا ہے اور صحیح ٹائم پر اپنے لوگوں کو وہاں پر بھیجا ہے جس سے کہ NDRFT ٹیم اور ساتھ ہی ڈاکٹرز کی ٹیم جیادہ سے زیادہ لوگوں کی وہاں پر صحیح تک کر پائیں ایسے میں دوستو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا کر ان کو میڈیکل فیسلیٹی دی جائے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ ترکی کے اندر بھارت نے کرونا مہماری کے ٹائم پر بھی ایسے ہی ترکی کی بھاری ماترہ میں مدد کی تھی اور جب ترکی کے اندر کرونا پیک پر تھا تب بھارت نے اسی طرح کی مدد کو ترکی میں بھیجا تھا اور ترکی کے لیے بڑی طور پر رہوتا اور بچاؤں کا کارے چلایا تھا اب دوستو یہاں پر ترکی ہمارا ایک اچھا دوست ہے یا پھر ایک پرتدھندی دوست ہے یہ تو آگے چل کر بکتی بتائے گا لیکن دوستو آپ کا اس پر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھ کر جرور بتائیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ریکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن